اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک تو میر چینل آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت افیاد سے ہوں گے سو آج ہم کمپیوٹر سنس کا لیکچے نمبر 3 سٹارٹ کرنے لگے ہیں جس میں ہم کمپیوٹر میموری کے بارے میں پڑھیں گے کہ کمپیوٹر کی میموری کیا ہے میموری جس جس ٹائی کا ہومین برین میموری جو ہے ایک برین کی طرح کام کرتی ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے اور انسٹرکشن کو سٹور کرنے کے لیے کمپیوٹر میموری is the storage space in the کمپیوٹر جو کمپیوٹر کی میموری ہے وہ storage space ہے کمپیوٹر کے اندر where data is to be processed جہاں ڈیٹا کو پرسٹس کیا جاتا ہے انسٹرکشن ریکوائیڈ for processing are stored the میموری is divided into two large number into into large number of small parts called cells جو میموری ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے large بڑے بڑی اتداد میں of small parts چھوٹے parts کی صورت میں called cells جن کو cell کہتے ہیں each location or cell has a unique address ہر cell or location کا ایک unique address ہوتا ہے مطلب کہ دوسرے سے متلف address ہوتا ہے which varies from zero to memory size minus one for example if the computer has 64 key words then this memory unit has 64 multiply memory location the address of this location varies from zero to 65535 memory is primarily of three types cache memory primary and memory secondary memory first of all first of all ہم پاتھ کر لیتے ہیں cache memory کی cache memory is a very high speed semiconductor memory high speed semiconductor memory which can speed up the CPU جو کا CPU کا speed up جو پرسیسنگ اس کو تیز کرتی ہے it act as a buffer between the CPU and the main memory جو کی جو پرسیسنگ اس کی کیا سک ہوتا ہے how to do it between buffer and CPU Rocket buffer بفر کی طور پر جو ایک ایک پر جو ایک نا وہ مو پرفارنکتی ہے task و دی اللہ کی جو جو اور میمبری کے درمیان it is used to hold those parts of data and program which are most frequently used by the CPU یہ ان ڈیٹا اور پروگرام کو جو ہے نا وہ سیب کرتی ہے جو کہ فریکویٹی یوز کرتا ہے سی پی یو دا پارس آف ڈیٹا اور پروگرام آر ٹرانسورڈ فرم دا ڈیسک تو کیشی میموری بائی دا اپریٹنگ سیسٹم اپریٹنگ سیسٹم کے ذریعے فرم ویر دا سی پی یو کن ایکسس دم جہاں سا سی پی یو سی پی یو جو ہے آسانی سے استعمال کر سکے اڈیوانٹیجیز آف کیشی میموری ایڈیوانٹیجیز آف کیشی میموری آرے سے سولو کیشی میموری سی فاسٹر ہے کنزیوم لس ایکسس ٹائم ایس کمپیر تو میموری یہ کم ٹائم لیتی ہے اس سٹوہزا پروگرام پروگرام کو سٹور کتی ہے سٹور کتی ہے دیٹ گن بی ایگزیکوٹی دیٹ گن بی ایگزیکوٹیوڈ شوٹ پیارڈ اف ٹائم بہت ہی کم ٹائم مے سٹورڈ دیٹا ڈیٹا کو سٹور کتی ہے آرزی طور پر استعمال کرنے کے لیے ڈسرڈوانٹیجز ہیں اس کے اس کی لیمٹیڈ کپیسٹی ہوتی ہے یہ مہنگی ہوتی ہے پرائیمری میموری مطلب کے میر میموری کے بارے میں بات کر لیتے ہیں پرائیمری میموری ہولڈز اونلی دوز ڈیٹا انسٹیکشن انویز دا کمپیوٹر اس گرنٹلی ورکنگ یہ ان ڈیٹا اور پروگرامز کو سٹور کتی ہے جس کے اوپر جو سی پیو ہے وہ کرنٹلی کام کر رہا ہوتا ہے it has a limited capacity and data is lost limited capacity ہوتی ہے محدود capacity ہوتی ہے and data is low data جو ہے وہ lost بھی ہو جاتا ہے one power switch off for example لگر لائٹ چلے جاتی ہے اس اس میموری میں یہ ہوتا ہے کہ جب لائٹ چلے جاتی ہے تو for example ہم ورڈ پر کام کر رہے ہیں تو جو ہم بنا رہے ہوں گے وہ ہمیں دوبارہ سے create کرنا پڑے گا اگر power of force جائے لائٹ چلے جائے تو it is generally made up of semiconductor device semiconductor device سے بنائے گی ہے these memories are not as fast as register register کی طرح یہ جو ہے نہ fast نہیں ہے the data instruction required to be processed reside in the main memory it is divided into two subcategories in two subcategories میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ram and rom characteristics of main memory main memory کی characteristics بارے میں بات کر لیتے ہیں these are semiconductor memory semiconductor memory it is known as the main memory جس کو main memory کا نام دیا گیا ہے usually volatile memory volatile memory data is lost in case power is wasted data lost ہو جاتا ہے جب power of ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے it is the working memory of the computer یا working memory یا کمپیوٹر کی faster than secondary memory secondary memory سے faster ہے a computer can not run computer جب وہ کام نہیں کر سکتا without the primary memory primary memory کے بغیر secondary memory کے بارے میں بات کر دیتے ہیں secondary memory ایسی memory ہے جس کو ہم remove کر کے extend بھی کر سکتے ہیں اور اس کو remove کر کے new بھی insert کر سکتے ہیں this type of memory is known as external memory and non-volatile it is slower than the main memory یہ main memory سے slower ہے these are used for storing data information permanently information اور data permanently store کرنے کے لئے ہم secondary memory کو استعمال کرتے ہیں cpu directly does not access thus these memory cpu جو وہ directly جو ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہے instead they are accessed via input output routines input output اور اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو استعمال کر سکتے ہیں the content of secondary memory is first transferred to the main memory and then the cpu can access it for example disk, cd, rom, dvd etc characteristic of secondary memory these are magnetic and optical memories these are magnetic and optical memories it is known as a backup memory it is known as a backup memory it is a non-volatile memory a non-volatile memory this can be a data permanently store even if power off even if it is a power off then the data lost will not be in the secondary memory it is used for storage for storage of data in a computer computer can run without the secondary memory computer run run can run and it is not a bad without secondary memory but it is not a bad to do it slower than primary memory this is a bad scanner memory slower but it is used to store permanent data so today's lecture is ended if you want to do it if you want to use the previous lecture then go to the playlist and go to the playlist so subscribe to my channel and press the bell icon button for next update video and kindly subscribe to my channel and allah hafiz take care next lecture so for the next lecture and we have a and the موسیقی